موسیقی بہت سارے کیسز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور بہت تھی انفورمیٹیو ڈسکیشن اس وقت ہماری جاری ہو ساری ہے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت ہی امپورڈنٹ کوئسٹن ڈاک ساب کے سامنے رکھا تھا کہ مردانہ بانچپن عموماً دیواروں پر کراچی کی اگر میں بات کروں تو اکثر لکھا ہوا ملتا ہے کہ مردانہ بانچپن کا علاج فلانے بابا کے پاس تو فلانے بابا کے پاس مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے بلکہ میرے ویورز کو بھی یہ جاننا ہے یہ مردانہ بانچپن ہے کیا میل انفرٹلیٹی ہے کیا یہ ذرا آپ صحیح طریقے سے روشنی رہ لیں اور یہ بابوں کے پاس علاج کب سے چلا گیا ان چیزوں کا جہاں تک یہ مردانہ بانچپن یا اس کی ٹریٹمنٹ کسی یورولوجسٹ کے پاس ہونے کا تعلق ہے تو ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کیونکہ یورولوجسٹ جو ہیں وہ کڈنی اور ساتھ ہی ٹیسٹیز کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ جس طرح خواتین میں اگر بانچپن ہو تو گائنیکالوجسٹ ٹریٹ کرتی ہیں اسی طرح سے اگر مردانہ کوئی وجوات ہو بانچپن کی تو وہ یورولوجسٹ ٹیل کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوات ہوتی ہیں اور یہ ایک نون انٹیٹی ہے کہ مردوں کی وجہ سے بھی مرد کی وجہ سے بھی بانچپن ہو سکتا ہے اگر بچے نہیں ہو رہے تو اس میں ایک وجہ مرد کی لیکن یہ صرف مرد حضرات اپنے اوپر لینے کے لیے بلکہ عمومن دیکھا گیا ہے کہ وہ وزٹ ہی ایز ایک کپل کی صورت میں گائنیکالوجسٹ کو وزٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک اور مزید ایکسٹینڈڈ ورزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں یا یا لو پریولیج سوسائٹیز میں یہ اس بات کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مرد بھی بانچپن کی وجہ بن سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد تو کئی شادیہ کر لیتا ہے اس امید پہ کہ اگلی عورت سے مجھے اولاد ہو جائے گی جبکہ وجہ جو ہوتی ہے وہ مرد میں ہوتی ہے بانچپن کی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بانچپن کی اور اس سے پہلے کہ اگر لائف میں کوئی میجر ڈیسیجن کیا جائے خدا نہ خرصہ کسی عورت کو چھوڑا جائے یا اگر آپ اسی مقصد سے دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وجہ مرد کی طرف سے تو نہیں ہے بانچپن کی تو یہ ایک سلوشل ایسپیکٹ ہے جس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے اس سے پہلے کسی یورالوجس سے اپنا علاج ضرور کروانا چاہیے وجوہات کیا ہیں بانچپن کی کچھ وجوہات تو جینیٹک ریزنز ہوتے ہیں اور کئی ایک وجوہات اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بہتر کی جا سکتی ہیں عادت ہے ٹھیک کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ بات سموکنگ پان اور گھٹکہ استعمال ٹوبیکو کا استعمال بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں لڑکے کے عمر سولہ سترہ سال کی ہوئی اس کو یا تو بھائیے یا باپ سے موٹسائیکل مل جاتی ہے اور دوسرا ایک جو توفہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے وہ گھٹکہ ملتا ہے اور اس کے بعد وہ موہ میں گھٹکے کی پڑیاں ڈالتا ہے موٹسائیکل پہ کک مارتا ہے اور پورے شہر میں گھومتا رہتا ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ گھٹکہ خاموشی سے اس کے جسم میں کتنے کینسرز اور کتنے زہرالود مواد اس کے جسم میں داخل کر رہے ہیں اور اس کے کیا کے نتائج آگے نکل سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مردانہ بانچپن کے اس سے مطالق کیا ایسے امور ہیں جو لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے بانچپن کے حوالے سے میں نے کہا کہ جیسے دیواروں پہ لکھا ہوا پایا جا رہا ہوتا ہے کب کس وقت یعنی کہ ایک یورالوجسٹ کو ایک فیملی کو رجوع کرنا چاہیے کیونکہ موسٹی جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں کہ صرف فیمل سائٹ سے ہی نہیں بلکہ میل انفرٹیلیٹی بھی بہت کومن ہے تو ایسے کوئی ٹیسٹ کر آکے پھر جا کے یورالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے یا پہلے ہی جا کے مل لینا چاہیے دیکھیں اس کے لئے میں چند ایک باتیں صرف میڈیا کے حوالے سے بتا سکتا ہوں باقی معاملات جو ہیں چونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم میڈیا پہ نہیں ڈسکس کر پائیں گے اس کے لئے کلینک میں بیٹھ کے ون اس ٹو ون بیسز پہ ڈسکسنز کرنی ہوتی ہیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں البتہ میں چند ایک موٹی موٹی گارڈ لائنز آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی کپل شادی شدہ جوڑا اگر دو سال شادی شدہ لائف گزار چکا ہے اور ساتھ رہتے ہیں صحیح اور اگر دو سال کے بعد بھی اگر پریکنسی نہیں ہوا کنسیو نہیں کیا دو سال کا وقت گزر چکا اور کنسیو نہیں ہوا بعض گارڈ لائنز ایسی بھی ہیں کہ جس میں ایک سال کے بعد لیکن اکثر جو چیزیں جس پہ کنکلوشن ہیں وہ دو سال پہ ہیں کہ اگر دو سال کا وقت گزر چکا ہے تو پھر ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے چاہے بے شک گائنیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس بات کے لئے ڈسکرس کیا جائے اور اس کے لئے ٹیسٹ لکھوائے جائیں اور گائنیکالوجسٹ اگر وہ سیجیسٹ کریں کہ جی مرد حضرات کو اپنی انویسٹیگیشن کرانے کی ضرورت ہے تو وہ پھر یورالوجسٹ کے پاس آئیں ان کا معینہ بھی ضروری ہے اور ان کے کچھ ٹیسٹ ضروری ہیں جو ہم اس وقت کرنا لازمی سمجھتے ہیں دوسرا اس کا علاج پاسیبل ہے جی بلکل اس کا علاج پاسیبل ہے اور اس وقت مارڈرن سائنس میں بہت ساری ایسے ایسے آپشنز اویلیبل ہو گئے ہیں جس کے ذریعے ایسے جوڑے جن میں کئی سالوں تک پہلے کنسیف نہیں ہو سکا اگر ان مارڈرن طریقوں کو اپنایا جائے اور علاج کو فالو کیا جائے سٹائل کے ساتھ تک متاثر کرتا ہے اس چیز کو سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی پانچھالیا گھٹکا سموکنگ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مردانی بانچپن کی وجوہات شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے چیزیں مثال کے طور پہ جو جو لانگ ڈرائف کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ہیوی ہیوی ٹرک ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ہیوی ٹرک ڈرائیورز بسید وغیرے یا یا جو بھٹیوں پہ کام کرنے والے مرد حضرات ہوتے ہیں ان لوگوں کو کیونکہ ٹیمپریچر سے بہت زیادہ ڈیل کرنا پڑتا ہے ان میں یہ مسائل آ سکتے ہیں تو یہ لائف اسٹائل میں کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں جس سے امپرویمنٹ مل جاتی ہے اور خوراک سے سر کوئی چینجز وغیرہ دیکھیں اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کیا خوراک سے ہماری معاملات بہتر ہو جائیں گے تو یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ دیکھیں اگر گاؤں دیہات ریگستان جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی وائٹیمین کی گولیاں نہیں کھانیوں پڑتی ہیں بچے کرنے کے لئے لیکن ہماری انفرشنٹلی یہ بات کھانا کھا رہے ہیں this is good enough ہمارے ہیں تو اکثر لوگ تین وقت پہ کھانا کھاتے ہیں جو جو ریگولر ڈائیٹ ہے this is good enough صحیح اچھا صرف جن لوگوں میں یہ شکایات موجود ہوتی ہیں ان لوگوں کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے جن میں یہ واقعی یہ چیز آ چکی ہے دیکھیں اس کے لئے پروفیشنل اپینین لینا چاہیے آپ گلی کونوں میں کوئیکس کوئیکس ہیں ہکیم ہومیوپیت بابے ہم نے ہر کلینک میں لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو صرف اور صرف ان چکروں میں کئی کئی کولڈن یئر ضائع کر دیتے ہیں اور جب ہم تک پہنچتے ہیں اس وقت تک ان کے عمر اس طرح اس لیول پہ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں ایک اور سر بہت کامن چیز جو کہ سننے کو منتی ہے کہ گردے فیل ہو گئے what is this دیکھیں گردوں کا فیل ہو جانا یہ ایک نیفرالوجی کا سبجیکٹ ہے یہ یورالوجی کا ڈائریک سبجیکٹ تو نہیں ہے لیکن چونکہ نیفرالوجی اور یورالوجی بلکل اسی طرح سے ہیں جیسے کارڈیالوجی اور کارڈیک سرجری نیورالوجی اور نیورو سرجری تو اسی طرح سے نیفرالوجی اور یورالوجی جو ہے وہ ہینڈ تو ہینڈ سسٹر فیلز ہیں وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ فیلل ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں یورالوجی نیفرالوجی ہینڈ بائی ہینڈ رن کرتی ہیں تو اس میں ہمیں اکثر و بیشتر یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جی کڈنی فیل ہونا شروع ہو جائیں کڈنی فیل ہونے کی سب سے کامن وجہ پاکستان میں جو ہے وہ شگر بلڈ پریشر اور تیسرہ نمبر پر سٹون ڈیزیز ہیں اگر کسی کا کڈنی فیل ہونے کے معاملات شروع ہو گئیں جس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت معمولی نویت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے کریٹنن کہا جاتا ہے کریٹنن چیک کر کی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کڈنی فیلیر کی طرف تو نہیں جا رہے اگر کریٹنن بڑھنا شروع ہو گیا تو نارمل ویلیو سے اگر بڑھنا شروع ہو گیا تو اس کو نیفرولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے اور نیفرولوجسٹ کی ہدایت کے مطابق دوائیاں لینی چاہیے اور جس سٹیج پہ نیفرولوجسٹ یہ سجیسٹ کرے کہ جی اب ان کا ڈائیلیسس کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں تو وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا فسٹریلا بنا لیا جائے جو کہ ڈائیلیسس میں مددگار ہوتا ہے جاتے ہیں اور سالہ سال یہ گزار دیتے ہیں کہ جی ہم فسٹریلا نہیں بنائیں گے کیونکہ ڈائیلیسس کرانی نہیں ہے اور وہ اپنا گولڈن ٹائم مس کر جاتے ہیں کہ جب فسٹریلا بنا کے اپنے لیے بہت بڑی تکلیف سے بچت ہو سکتی ہے ان کی نہیں کرواتے اور این موقعوں پہ جب ان کا وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اس وقت لینڈ اپ کرتے ہیں بلکل الیونت آور کہ جب ان کو ڈائیلیسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ان کو تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پرسکون طریقے سے اپنے فسٹریلا بنما کے رکھ لیں بہت شکریہ بہت ہی انفرمیٹیو ڈسکیشن آپ کے ساتھ رہی کوئی آخری میسج میرے ویورس کے نام کرنا چاہیں گردوں کے حوالے سے ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ہی انفرمیٹیو چیزیں انسان کو دو گردے اس لیے دیئے ہیں اگر ایک گردہ نکال دیا جائے انسان نارمل زندگی گزار دیتا ہے ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک گردے کا کچھ حصہ نکال دیا جائے تو پھر بھی انسان نارمل زندگی گزار دیتا ہے اس کے باوجود بے حساب لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کیر نہیں کرتے برائے مہربانی اپنے گردے کی کیر کریں ڈاکٹرز کی سجیشنز کو فالو کریں جو چھوٹی پترییاں ہوں اس کو اگنور نہ کریں وقت پہ جا کے اس کی ٹریٹمنٹ لیں تاکہ آپ کی یہ جو بہت ہی قیمتی عزہ آپ کے باڈی میں موجود ہے وہ انڈ سٹیج تک نہ پہنچے بہت شکریہ ڈاک صاحب خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت ہی پرگرام ہم نے کوشش کی کہ گردے سے ریلیٹڈ وہ تمام بیماریاں ان سب کو ویسے تو ایک واسٹ فیلڈ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے لیکن ماشاءاللہ سے ڈاک صاحب نے جس طریقے سے اپنے وسیع نالج کی بنیاد پہ تمام پہلوں کو جو ہے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک اس کی اویرنیس پہنچائی جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ لوگ جو بہت سارے لوگ بہت ساری ایسے لائف سٹائل کو جو اپنائے ہوئے ہیں یا سموکنگ ہے گھٹکہ کھانا ہے یا اس طرح کی اپنی لائف سٹائل آپ نے بنائی ہوئے اس سے آپ لوگ اجتناب کریں گے اور اگر آپ کے گردے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پتھریاں موجود ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی گلی محلے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کہ آپ ایک پروپر کالیفائی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اسی طریقے سے بانچپن کا بھی علاج موجود ہے پروپر یورولوجسٹ کو اس کے پروپر طریقے سے جا کے آپ اگر دکھائیں گے تو آپ ان تمام بیماریوں سے جو کہ گردے سے لیلیٹڈ ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنی ایک صحت مند زندگی اس معاشرے کے اندر گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے ویزبان ڈاکٹر آزم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں پاکستان پائندہ بھال